چڑھیاں پس میں لڑ رہی ہیں کیا مسئلہ ہے کچھ ٹینشن بنی ہوئی ہے ان کو یہاں کوئی نہیں کوئی کیا مسئلہ ہوگیا ہے سنڈے مورننگ ہے اور یہ چڑھیاں صبح صبح لڑ رہی ہیں پتہ نہیں تو لڑ رہی ہیں پتہ نہیں ان کا کوئی پرندہ یا ساتھ ساتھی جو ہے وہ تو یہ اتنا شور مچا رہی تھی نا ویسے تو اچھی لگ رہی ہے آواز لیکن کوئی ٹینشن بنی ہوئی تھی ان کے اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور تندرست ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دیس پردیس سے دیکھنے والے ہمارے بہن بھائی جو اللہ تعالیٰ پردیس میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش و عباد رکھے اور ان کے کاروبار میں ترقی دے آمین سوم آمین اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ولوک کا آغاز کرتے ہیں آج سنڈے مورننگ ہے اور ہمیں سٹی جانا پڑ گیا اچانک تو اس کے لئے پھر ہسپنڈ نے چھٹی کی اور میں کپڑے پریس کرنے لگ دی کیونکہ ایمرجنسی تھا اگر پہلے سے بتا ہو تو پھر تو بندہ پہلے سے ریڈی کر کے رکھتا ہے کپڑے بچوں کے اس لئے مجھے مجودہ ٹائم میں کرنے پڑ رہے تھے تو میں کپڑے پریس کر رہی ہوں اور ہسپنڈ جو ہیں وہ بچوں کی کٹنگ کروانے گئے ہیں یہ جی علی ہیر ڈریسر ہے استار رفیق سانگی صاحب یہاں یہاں بچوں کی ہوگی کٹنگ آج یہ بچے یہاں کٹنگ کروائیں گے محمد ماویہ اور عبد المتین صاحب ہیں یہ یہاں کٹنگ کروائیں گے عبد المتین صاحب بیٹھو آپ کی کٹنگ کرائیں محمد ماویہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اس نے کٹنگ کروانی ہے یہ استار رفیق صاحب ہے ہمارے یہاں اپنا بہت مشہور ہے اور بہت اچھا کام کرنے والے ہیں یہاں ہمارے علاقے میں تو ہم ان سے ہی اپنا اور بچوں کا کام کرواتے ہیں استار رفیق صاحب ہیں جی یہاں ہمارے علاقے کے ماسٹر ہے جی یہ کٹنگ کے شیونگ کے یہ سب سے یہاں کے اچھا کام کرنے والے ہیں استار جی کتنی دیر ہو گیا آپ لوگوں کو یہاں انہوں نے اپنے سالون کو بھی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تو آج سنڈے ہے تو آج تو ماشاءاللہ ان کے پاس خوب راش ہوگا اب سبو سبو کا ٹائم ہے ہم نے تو اس طرح سے رات کا ٹا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ سبو سبو آجائیں بچوں کو لے کر اپن Nadین سے اپنی زیر اگل آپ جی اب لیمتیم صاحب اگل مصین صاحب قطنگ کروائیں گے اب لیمتیم صاحب آپ کیا کروانے آئے ہیں قطنگ کروانے آئے ہیں آپ کو دیکھو آپ سے دیکھو میری طرح آپ کو کسی نظر آگیا آپ کو دیکھو آپ کو دیکھو موسیقی 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 بھولو کہسے ہو آپ پوچھو کیسے بچے کٹنگ کروا کے آگے تھے نہہا کے ریڈی ہو گئے ہیں آیت نے وہ کپڑے نہیں پہنے جو اس کے پریس کیے تھے اس نے اور کپڑے پہنے اس کو پسند نہیں آئے تھے وہ تو اب ہم جانے لگے ہیں ہم اپنے گھر سے نکل آئے ہیں یہ ہمارا گاؤں ہے یہ ایک چھوٹا سا پارک بنا ہوا ہے بچے شام کو یہاں کھیلتے ہیں اور یہ ایک جھولا بھی لگا ہوا ہے یہ جانور لوگوں نے باندے ہوئے ہیں باہر رات کو یہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دھوپ کے ٹائم پہ یہ درختوں کے نیچے باند دیتے ہیں اور سارا دن اب یہ یہی پہ رہیں گے شام کو پھر ان کی جو جگہ ہوتی ہوئے بدل دیتے ہیں ان کا بھر پورے بچوں کی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے وہ دیکھیں وہ آدمی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں خکا سسٹم چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میرے گاؤں کی انٹرس ہے میرا گاؤں ماشاءاللہ بہت پیار ہے ویسے تو ہر بند جہاں پہ رہتا ہوتا ہے اس کو وہ ایریا بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ گاؤں بھی ماشاءاللہ بہت پیار ہے کیونکہ یہاں پہ خجوروں کے بغات بہت زیادہ ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پورے خجوروں میں نہ ڈھکا ہوا ہے وہ دیکھیں وہ سامنے سبزہ ہی سبزہ ہے اس کے میڈ میں جو ہے ہمارا گاؤں ہیں عورتیں چارہ لے کے جا رہی ہیں جانوروں کے لئے دیکھیں جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ تھی زبردست لگ رہی ہے نا ماشاءاللہ آپ بھی بتائیے گا آپ کو ہمارا گاؤں میرا گاؤں کیسا لگا یہ پرٹرول پمپ ہے جو کہ ہمارے گاؤں کی پاس ہی ہے یہ واہ دیکھو لوتا ہمارا پرٹرول پمپ ہے اس کے بعد کافی فاصلے پہ ہے جی ایک چھوٹی سی بات جو کہ ایک ٹاپک جس پہ میں آج بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ قدر اور قبر کبھی زندے انسان کو نہیں ملتی جب انسان زندہ ہوتا ہے موجودہ ٹائم میں چل رہا ہوتا ہے ساتھ نہ تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے نہ ہم ان کو اچھے لگتے ہیں اور جب کبھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں فلان بندہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ صاحب یا اس نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے یا ہمیں ساتھ لے کے چلا ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہر انسان کو ہر کام میں ہر جگہ پہ ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی عجیب سی چیز ہے جب آپ بھوکے بیٹھے رول آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی نہیں بندہ گئے گا لیپ آئی میں آپ کو دیتا ہوں یہ میں نے راشن دلوا دی آپ کھاؤ تو بھائی بیٹھو کوئی نہیں آپ کو سپورٹ کرتا لیکن جب کبھی آپ گروہ کرنے لگو آپ اپ جاؤ آپ مووون ہو جاؤ تو پھر سیڑیاں کھینچنے والے بہت آ جاتے ہوتے ہیں پھر سب کی گھرتیں جاگنے لگتی ہیں پھر سب کو مسئلہ ہونے لگتا ہے یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا ہاں جب آپ پھر دوبارہ پوزیشن میں آ جاؤ یا آپ کامیاب ہو جاؤ اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ کتنی یعنی کہ اجڑ ہے یہ گائیوں وغیرہ کا نا بہت بڑا تو دیکھیں یہ ان کے پاس کتنا ایک قسم کا پیسہ ہی کہہ لو کہ لیکن ان کو فکر نہیں ہے یہ دیکھیں گائیں لے کے روڑ کے اوپر ہی سو جاتے ہیں وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کی تعداد دیکھیں آئی تنک سو اربوں کھربوں میں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کو خود نہیں پتا ان کے کپڑے نیٹ کلین بھی نہیں ہوتے سمپل سے بچاروں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں روڑ پہ دل کرتا تو وہیں بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں وہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں اور ہم لوگ اتنی سپرگل میں لگے رہتے ہیں آئے ایک بنافٹی بننے میں کہ یہ ہو گیا یہ رہ گیا یہ نہیں ہے یہ مل گیا ہے تو جی یہ کسی کا سمان جا رہا ہے درمیان میں انہوں نے جانور باندے ہوئے ہیں اور چار پنیوں کے ساتھ اس کو کور کیا ہوا ہے ہولڈ کیا ہوا ہے اپنے ہی طریقے سب نیجات کی ہوئے لیکن دیکھیں کتے تھے حفظ کے ساتھ اپنے جانوروں کے لے کے جا رہے ہیں تو جی ہم بات کر رہے تھے کہ زندے انسان کو قدر نہیں ملتی اب دوبارہ جب بھی کبھی اس پوزیشن میں پہنچ جاؤ یعنی کہ گروہ کر جاؤ ایک مقام پہ پہنچ جاؤ تو ہر بندہ آپ کا رشتہ دار نکل آئے گا ہم لوگ سٹی پہنچ گئے ہیں تو یہ دیکھئے یہ نہر ہے تو ہر انسان کہے گا کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہو ہمسائے وغیرہ بھی آپ کے اپنے نکل آئیں گے اور جب کبھی آپ کے پاس حالات اچھے نہیں ہوتے تو کوئی اپنا بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا ایک چھوٹا سا شیر ہے جو مجھے بہت شروع سے یہ پوئٹر ہے شیر ہے بہت زبردست رکھتا ہے اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچوئی نہیں فکر ہی نہ کرو کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے لیکن سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے شیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب آپ خود کو سٹرونگ کرو گے ایک ورد ہے جو کہ میں کہتی ہوں اپنے آپ کو بلیو کروالو یہ کرنے کے لیے کہ آئی ایم سٹرونگ آئی ایم سٹرونگ بکاز آئی پیتھون اللہ آئی ٹرسٹھون اللہ آئی بلیو ہون اللہ کیونکہ اللہ نے سب کچھ کرنا ہے اللہ ساتھ ہے تو دنیا کا ہر رشتہ ہر تعلق ہر واسطہ آپ کے ساتھ ہے جب اللہ کی نرازگی ہوئی تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس لئے خود کو مضبوط کرو اور مووون کرو ایک مقام پہ پہنچو اللہ تعالیٰ ترقی دے سب کے لئے اللہ تعالیٰ سانیہ پیدا کرے کیونکہ مخالف ہوائیں چلتی ہیں تجھے انچا اڑانے کے لئے تو بہت ساری مخالفات کے بعد اختلافات کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی ایک مقام پہ لے کے آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے تو آپ کوشش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کام جاب کرے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاں سے ہمیں بھی کام جاب کرے تو جی ہم لوگ سٹی آگئے ہیں تو بس چھوٹے چھوٹے دو تین کام تھے کچھ تو بچوں کی کچھ چیزیں لینے والی تھی کچھ ڈیتھ وغیرہ ہوئی تھی ان کی افسوس کرنا تھا تھومنے کا چلو آجا ہز میں چھوٹی گھیتی بھی چلو چلتے ہیں وہ کیاں بھھا لے تھا آجو بھر möٹIGHT بے چھوک بیٹھو بیٹھو کیا کہہ رہے ہوں ہم پہنچ گئے تو جہاں پہنچنا تھا تو ابھی ایک دو گھروں میں اور جانا ہے تو یہ ہمیں ہم کول ڈرنگ اور نم کو ملی تھی ہمیں کا چلو وہ پی لیں بچے بھی ماشاءاللہ کپیاس لگی ہوئی تھی کافی لمبا سا فرہ تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے ہمارے گاؤں سے سٹی تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کیونکہ باپس بھی ہمیں بہت لیٹ ہو جانا ہے اور ہمارے جو کام ہیں ان کے دوران میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں گی تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حفیظ دعاوں میں یاد رکھے گا اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریے گا اللہ حفیظ دعاوں میں یاد رکھے گا